بسم اللہ الرحمن الرحیم خوزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہو اور وہاں باجمات نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس لئے جماعت کو ضروری سمجھو بھیڑیا اکیلی بکری کو پھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر تین آدمی ہو تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے بلکہ دو کو بھی جماعت سے پڑھنا اولا ہے کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لئے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کا پیعز رہے اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جماعت ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا سواب حاصل کریں چار پیسے کے واسطے گرمی شردی دھوب بارج سب سے بے نیاز ہو کر دن بر مشغول رہتے ہیں لیکن اتنا بڑا سواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ سواب کا سبب ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پچاس نمازوں کا سواب ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یعنی جنگل میں آزان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حفظ اللہ شانو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو جی میرا بندہ آزان کہے کر نماز پڑھنے لگا یہ سب میری ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ تیہ کر دیا حتیٰ عبداللہ کی نافرز لانوما سے کسی نے پوچھا ایک ست دن پر روزہ رکھتا ہے اور رات پر نفلے پڑتا ہے مگر جوما اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا یعنی اس کی متعلق کیا حکم ہے آپ نے فرمایا عیشت جہنمی ہے وہ ایک خاص زمانے تک سزا بگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہرحال مسلمان ہیں مگر نہ معلوم کتنے عرصے تک رہنا پڑے گا جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو بزرگی سمجھتے ہیں حلانکہ کمالِ بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباہ ہے ایک حدیث میں مارد ہے کہ تین شخصوں پر حفتالہ چانو لعنت پھیجتے ہیں کہ ایک عشتز پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے کہ اس رہے اس عورت پر جس کا خاوز اس سے ناراض ہو کہ اس رہے عشتز پر جو آزان کی آواز سنیں اور جماعت میں شریک نہ ہو حتی کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسمِ اس پاکزاد کی جس نے تورا حتی موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیر حتی عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حتی دعوض علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ آیتِ فرط نمازوں کو جماعت سے اسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں آزان ہوتی ہو نازل ہوئی جس دن حق تلعہ شانو ساتھ کی تجلی فرمائیں گے اور اور لوگ اس دن سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے ان کی آنکھیں شرم کے مارے چھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کے طرح بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے ساتھ کی تجلی ہے خاص قسم کی تجلی ہے جو میدانِ حشر میں ہوگی اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے مگر بعض لوگائی سے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدے پر قدرت نہ ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں ایک تفسیر یہ ہے جو پھاتے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منخول ہے اور اسی کے موافق رتیب نعبر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی منخول ہے یہ او لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے دوسری تفسیر بخاری شریف میں ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے منخول ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ لوگ او ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے تیسری تفسیر یہ ہے ایک کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اسی مرافق ہیں برحال اس تفسیر کے موافق اس کا حضرت کہ آپ احبار رضی اللہ عنہ خسم تھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت ابن اعبار رضی اللہ عنہ سے جلیل قدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں سلط نقبت ہو اور جہاں سارے مسلمان سجدے میں مشہول ہوں اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں مسلمان کے لئے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم و ارشاد جی سب کچھ ہے اور جس کو اس کی قدر نہیں اس کی ہزار طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی جو بیکار ہوگی